وہی قبول ہوں گی جن نمازوں میں محبت رسول ہوگی عشق رسول ہوگا عشق جس دل میں نہیں وہ دل ہی نہیں یار کے رہنے کی وہ منزل ہی نہیں عقل کہتی ہے کہ کپڑے صاف رکھ عقل کہتی ہے کہ کپڑے صاف کر عشق کہتا ہے گریبوں چاک کر عقل کہتی ہے سوے بازار چل عشق کہتا ہے کہ کوئے یار چل عشق کہتا ہے کوئے یار چل تو میرے عزیزو ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارے آقا ہے سب کچھ انہی کا صدقہ ہے لیکن جو آیت میں نے پہلے پڑھی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنہ یہ محفلیں یہ ذکر آپ کے یہ تب مکمل ہوں گے جب ہم حضور کی زندگی کو نمونہ بنائیں گے لقد کانا لکم فی رسول اللہ حضور کی زندگی ہمارے لیے لہٰذا ہمیں چاہیے سورت سیرت گفتار کردار چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا معاشرت معاونت گھروں میں رشتہ داروں سے پڑوسیوں سے ایسا برداؤ کرے جیسے میرے آقا نے برداؤ کیا ہم کہیں جی حضور سے ہمیں محبت ہے ہم تو حضور کے غلام ہیں کئی غلام تب بنوگے جب حضور کے رستے پر چلوگے جب حضور کی رستے پر نہیں چکلیں حضور کی اتباع نہیں کروگے اور محبت کا دعویٰ کروگے تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے لہذا حضور کی اتباع محب کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبوب کی فرما برداری ہر حال میں ہر مقام پہ ہر جگہ پہ وہ جو عشق والے ہیں وہ تو یار کے عبرو کے ایک اشارے پہ اپنی جانے قربان کر دیتا ہم کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں پڑھتے نماز میں کتنی بری بات ہے حضور فرما نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے کہ ہم نے کبھی اپنے آقا کی آنکھوں کو تھندک پہنچائی ہے حدیث پاک ہے حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی مسجد نموی سے باہر نکلے فرما آج میرا جی کرتا ہے کہ میں تم جوانوں کو ساتھ لے لوں جو لوگ عشاء کی جماعت میں شامل نہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں یہ حدیث پاک ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں لیکن پھر مجھے بچوں کا اور عورتوں کا خیال آتا ہے اس لئے نہیں جلاتا اسی طرح میدانِ محشر میں ہر غلام کی خواہش ہوگی کہ آقا کا دیدار ہو جائے کس کو خواہش نہیں حضور کا دیدار نو ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش ہے کاش آج سے چودہ سو سال پہلے حضور کی بارگاہ میں ہم ہوتے حضور کے صحابہ کی طرح ہم بھی